بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج یہ دیکھیں جو تسری کی سکرین پر آپ کو ہول نظر آ رہا ہے آج ہم اس ہول کی فیلنگ کریں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کٹ لگ جائے یعنی آپ کی شورٹ کہیں سے کٹ جائے تو آپ کی طرح سے اس کو رفو کر سکتے ہیں اب اس میں یہ دیکھیں ہول کی فیلنگ جو ہے وہ رفو کی طریقے سے نہیں ہونی یہ اس طرح سے فیلنگ کی ہے اب یہ دیکھیں گے بلکل جیسے کپڑے کو بھنا جاتا ہے ویسے ہی اس کو بھنا گیا ہے اور یہ بلکل بھی فیل نہیں ہوگی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں جی ویوز آپ نے جو ہے وہ اس کی چڑھائی والی سائیڈ پر جو ہے وہ ٹانکیں ہم نے سیدھے سیدھے لگانے یہ دیکھیں اس طرح سے سیدھے سیدھے ٹانکیں لگائیں لمبے روک میں اس کو ہم بلکل اسی طریقے سے ہم اس کو فیل کریں گے جیسے کپڑے کو کسی بھی مشین پر یا کھڑی پر بھنا جاتا ہے تو اس طریقے سے اس ہول کی فیلنگ ہوگی کیونکہ اگر ہم اس کو جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیا تھا اگر ہم اس کو سلائی کریں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے کپڑے کے اندر بال لائے گا کھیچ پڑے گی تو ہم اس کو اس طریقے سے نہیں کریں گے بلکہ اس کو بلکل اس کی بھرائی ہوگی اب یہ دیکھیں کہ ہم نے پہلے لمبے رکھ میں ٹانکیں لگا لی ہیں بہت باریک سب سے رفو کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے بہت چھوٹے چھوٹے ٹانکیں وہ اٹھانے ہیں اور درمیان میں ان سٹیچیز کو جو لمبے رکھ میں ہم نے لگائے ہیں یہ دیکھیں ان کو بھی درمیان میں ان کو ایک کو نیچے اور ایک کو اوپر کی طرف کرتے ہوئے یہ دیکھیں ذرا غور سے دیکھیں گا ایک دھاگہ اس کو نیچے اور ایک دھاگے کو اوپر بلکل جیسے کپڑے کی بنائی ہوتی ہے اس طریقے سے ہم نے آہستہ آہستہ جو ہے بہت نزدیک نزدیک اور بہت چھوٹے چھوٹے بریق بریق جو ہے وہ ٹانکیں اٹھائیتے جانا ہے جیسے ہم آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جیسے کسی جو ہے وہ چار پائی کی بنائی ہوتی ہے یا کہہ لیں کہ جیسے جو ہے وہ ہم کسی بھی چیئر کو بنتے ہیں یا جیسے بنای ہوتی ہے ایسے بلکل آپ نے پہلے لمبے رخ میں جو ہے وہ ٹانکیں لگانے اور اس کے بعد بہت بھاریکی سے اور بہت نزدیک نزدیک جو ہے وہ آپ نے انہی ٹانکوں کو ایک ٹانکے کو نیچے ایک کو اوپر ایک کو نیچے اوپر کرتے ہوئے آپ نے اس کو جو ہے وہ ہول کو فیل کرتے جانا ہے تو بھی اس طریقے سے جگر اب ہم کریں گے تو آپ کو بلکل بھی آپ کی جو ہے وہ آپ نے بلکل سیم یوز کرنا ہے بلکہ جو تھریڈ یوز کرتے ہیں جو ہم نے یہاں پہ تھریڈ یوز کیا ہے یہ اسی کپڑے سے لیا گیا ہے یعنی کہ یہ تھریڈ جو ہے یہ کسی نلکی کا دھاگہ نہیں ہے بلکہ اسی کپڑے سے ایک دھاگے کو نکال کے اسی سے بنائی کی گئی ہے تاکہ بلکل بھی دھاگے میں ڈیفرنس نہ آئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی شرٹ پھٹ گئی ہے تو بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو اس کی فیلنگ کے بارے میں مختلف ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گی تو ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں ویوز یہ بلکل یقین کریں کہ اگر آپ کی بہت قیمتی بھی شرٹ ہوگی تو آپ اس کی اس طرح سے جب فیلنگ کر لیں گے اور دھاگہ بھی تریڈ بھی وہ ہی یوز کریں گے تو بلکل بھی فیل نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ پروپر فیلنگ ہو گئی ہے یہ بہت کلوز پک ہے بہت کلوز اگر آپ اس کو دور سے دیکھیں تو بلکل فیل نہیں ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ